بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا نام ہے شاہ سلمان شاہ سلمان نے ٹیلی فونیک کال کی ہے ڈانلڈ ٹرمپ سے ان کی بات ہوئی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور شاہ سلمان کے دنمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کا جو سب سے اہم نکتہ ہے جو ہم نے پک کیا ہے یا جو بی بی سی پہ سب سے پہلی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے یہ کہا ہے شاہ سلمان نے جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اس وقت دیکھیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے رستہ بنا رہے ہیں محمد بن سلمان وہ اپنے سٹیٹمنٹس میں بھی کہہ چکے ہیں اسرائیل کے لیے حالات کو بہتر کر رہے ہیں محمد بن سلمان اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات نارملائز ہوں لیکن پچھلے دنوں یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ شاہ سلمان یہ بات نہیں مان رہے تھے اور اب انہوں نے بقاعدہ اس سے بحث کو ختم کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ بتا دیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہو جاتا اب انہوں نے ایک منصوبے کا حوالہ دیا جو سعودی عرب نے بنایا تھا دوزار دو میں اس منصوبے کا نام تھا عرب امن منصوبہ اور اس منصوبے میں انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی سعودی عرب نے اور اس میں جو پہلی تجویز تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ انیس سو ستہ سٹھ والی اپنی سردوں پر واپس چلا جائے انیس سو ستہ سٹھ کی جنگ میں جو زمینیں اس نے قبضے میں لی تھی اسرائیل نے جس کا نقشہ ایک دن طیب اردگان بھی دکھا رہے تھے وہ زمینیں وہ چھوڑ دے ان کو خالی کر دے وہاں سے اپنی فوج کا انخلاق کر دے اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دے اور وہ زمینیں فلسطینیوں کو دے دے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں لگتا اسرائیل جو ہے وہ ان سے بھی آگے بڑھ گیا ہے انیس سو ستہ سٹھ کی بات تو بہت دور گئی سن دوہزار کے بعد وہ اور آگے بڑھ گیا اور اب وہ مزید ایکسپنشن کر رہا ہے بلکہ اس نے گولان ہائٹس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے اس کے ساتھ وہ ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا ہے غزہ کی پٹی میں کہاں تک محدود کر دیا اس نے مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں تو ایسی صورتحال میں اسرائیل کیا یہ بات تسلیم کرے گا یہ ناممکن نظر آتا ہے اور سعودی بادشاہ نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر سے رییکشن آنے کا خطرہ ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے جو حکمران ہیں وہ اپنی عیاشیاں چھوڑ نہیں رہے اور وہاں کا عام آدمی پسرا ہے لگاتار نیچے جا رہا ہے اور جو حکمران ہیں وہ اپنا حصہ بجٹ میں سے یا ملک کی دولت میں سے اپنا حصہ نہیں چھوڑ رہے تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں دوسرا اسرائیل کے معاملے کے اوپر ان کی بدلتے ہوئی پالسی سے عرب ممالک کے اندر بیچینی ہیں اور خاص طور پر سعودی عرب کے رہنے والے مسلمانوں میں بہت زیادہ بیچینی ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں بیچینی ہیں تو یہ جو ان کا سٹیٹس ہے قادمینِ حرمینِ شریفین کا اور وہ جو ہے خطرے میں پڑتا ہے جب اس قسم کی بیچینی مسلمانوں میں پائی جائے خاص طور پر سعودی عرب کے حکمرانوں کے حوالے سے اب ان کے جو سابزادے ہیں وہ تو بہت کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طرح کر کے کچھ بھی کر کے اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کیا جائے اور جو یوئی نے تعلقات نارملائز کیا ہیں اس میں محمد بن سلمان کا بقاعدہ رول بتایا جاتا ہے اب ایک اور اخبار ہے نیوز ٹریک یہ اخبار لکھ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مشیر جو ہیں اور یہ بڑا خاص آدمی ہے اس بندے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ڈانلڈ ٹرمک کا دھماد ہے جیرڈ کشنر اس کا نام ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے حوالے سے یہ ایک بنیادی آدمی ہے اس کے محمد بن سلمان سے بڑے دبردست تعلقات ہیں اور یہ اس خطے میں ڈانلڈ ٹرمک کے بحاف کے اوپر اسرائیلیوں کے لیے یا یہودیوں کے لیے کام کرتا ہے اس کی کوشش ہے کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے لیے ہمیشہ کے لیے جو خطرات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہی وہ آدمی ہے جو پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو ڈانلڈ ٹرمپ نے یہودیوں کی خدمت کے لیے یا اسرائیلیوں کی مدد کے لیے جو بندہ دیا ہوا ہے اس وقت جو مین آدمی ہے وہ اس کا دماد ہے جیرڈ کشنر اور یہ وہ خاص آدمی ہے جو اپنی یہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جب یو اے ای نے تسلیم کیا اسرائیل کو تو اس وقت جیرڈ یو اے ای کا دورہ بھی اس نے کیا اور اس نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مزید عرب ممالک بھی آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو یو اے ای کے حوالے سے اس کا بڑا اہم کردار تھا اس شخص کا جو دماد ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا اور اب سعودی عرب کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا لیکن سعودی بادشاہ نے وہ سارا پریشر جو ہے اس کو محسوس کیا اور ایک ٹیلی فونک کال انہوں نے فوری طور پہ کی اور اس ٹیلی فونک کال کے نتیجے میں ڈانلڈ ٹرمپ کو انہوں نے بنا کر دیا کہ جی ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے اچھا اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں اس ٹیلی فونک کال میں بہت سارے اخبارات نے ریپورٹ کی ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو ہماری دفاعی لحاظ سے شراکتداری ہے جو ہم اکٹھے پارٹنرشپ ہے ہماری دفاع کے لحاظ سے اس کو بھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس خطے کی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن اور ساتھ ہی ساتھ جو انرجی کا اس وقت کرائیسز آ رہا ہے دنیا میں تیل کے حوالے سے اس پہ ان کی ڈسکشن ہوئی اور اس ڈسکشن کے علاوہ جو انرجی کے دیگر ذرائے ڈسکس کر رہے تھے کیونکہ تیل کا جو ہے ورت ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور کرائیسز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سعودی عرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا کرائیسز ہوگا سعودی عرب کو دوسرے ذرائے ڈھونڈنے ہوں گے آمدن کے تیل کو چھوڑ کر آنے والے دس سے بارہ پندرہ سالوں میں تو محمد بن سلمان کی ڈانلڈ ٹرپ کو یہ کال جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آمن منصوبہ جو سعودی عرب نے دوزار دو میں دیا تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہو لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو نہیں سکتا اسرائیل اتنا آگے تک چلا گیا ہے اس نے اپنی آبادیاں ان علاقوں تک بنا دی ہیں وہ بہت بڑی انویسمنٹ کر چکا ان زمینوں پہ وہاں پہ اس نے فارمنگ شروع کر دی ہے وہاں پانی کے رستے بنا کر لے گیا ہے جدید ترین لیبورٹرییاں وہاں پہ بنا دی ہیں وہاں وہ بنکرز بنا رہا ہے یا مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے ایک بیان تو ہو سکتا ہے لیکن جب پریکٹیکلی وہ بیٹھیں گے تو اسرائیل سے آپ کو چھیننا پڑے گا اسرائیل کبھی نہیں چھوڑے گا ان علاقوں کو جہاں پہ اس نے اتنی ہیوی انویسمنٹ کی ہے اور وہ کہتے ہیں ہماری مقدس سرزمین ہم یہ کسی کو نہیں دیں گے وہ تو اس کا ایک انچ دینے کو تیار نہیں ہے آپ ان سے وہ علاقے مانگ رہے ہیں جو انہوں نے آج سے لگ بگ پچاس تریپن سال پہلے انہوں نے حاصل کیے تھے وہ علاقے اب وہ کیوں چھوڑیں گے یہ سوال بہت بڑا ہے دنیشن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ محمد بن سلمان کی سوچ ایک طرف اور شاہ سلمان کی سوچ ایک طرف یعنی بادشاہ کچھ اور سوچ رہا ہے شہزادہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور شہزادے کے اوپر یہ دباؤ ہے اس کے دوستوں کا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں اور بادشاہ کے اوپر دباؤ ہے مسلمانوں کا اور پورے ملک کا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں تو اب یہ دونوں کے بیچ میں باپ اور بیٹے کی بیچ میں معاملہ تھا اور اس طرح کی خبر بھی آ رہی تھی تو شاہ سلمان نے بادشاہ ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ڈانلڈ ٹرمپ کو کلیر کیا حالانکہ یہ ایک ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے مایوس کن بات ہوگی لیکن کوئی نہ کوئی تو رستہ ان کو دیا ہوا ہوگا مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنی فضائی حدود جو ہے اس کو کھول دیا اسرائیلیوں کے لیے یعنی آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے مگر آپ ویزا پالیسی بنا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی فضائی حدود دے رہے ہیں کہ وہ اپنے تیاروں کو یہاں سے گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکتے ہیں چاہے انڈیا کے لیے چاہے وہ چاہیں تو یو اے ہی جانا ہے یا آنا ہے اسرائیلی تیاریں سعودی عرب کی فضاء سے گزر سکتے ہیں تو یہ تعلقات کی بحال ہی ہے ایک طرف لیکن وہ اس کو پریکٹیکلی اناؤنس نہیں کر رہے سٹیپ بائی سٹیپ بحال کر رہے ہیں لیکن اناؤنس نہیں کر رہے اور جو سعودی عرب کے تاجر ہیں وہ اسرائیلی تاجروں کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں ان کی کاروباری شراکت دوسرے کئی ملکوں کے اندر موجود ہے لیکن پریکٹیکلی یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو بھی وہ تسلیم کرنے والے مرحلے میں سعودی عرب ابھی تک نہیں آیا اور اس کی مجبوری یہ ہے کہ مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں اب تعلقات کا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے اور شاہ سلمان کے تعلقات کیسے ہیں تو میں ایک ریپورٹ میرے سامنے آئی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں مئی دوہزار سترہ میں ڈانلڈ ٹرمپ جب گئے سعودی عرب تو اس شاہ سلمان نے جو تحائف ڈانلڈ ٹرمپ کو دیئے ان کی آپ کو مالیت پتہ کتنی تھی وہ تحائف تھے ایک اشاریہ دو عرب ڈالر یعنی آپ سمجھ لیں کہ پاکستانی دو سو عرب ڈالر سے بھی زیادہ پاکستانی دو سو عرب روپے سے زیادہ کے تحائف جو ہیں وہ شاہ سلمان جو بادشاہ ہیں سعودی عرب کے انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو دیا تھا جو امریکہ کے ساتھ رہے ہیں اب وہ کیا تھے کچھ چیزیں مجھے یاد ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آرم بینڈ دیا تھا جس کو وہ ہاتھ پہ پہنتے ہیں کڑا اور یہ قیمتی ہیروں کا بنا ہوا تھا اس میں بڑا زبردست سونے کا تھا یہ قیمتی ہیرے جوارات اس میں لگے ہوئے تھے اور یہ بہت قیمتی تھا اور اس کے اوپر شاہ سلمان کی ایک تصویر بھی شبی ان کی ایک بنیوی تھی سٹیمپ کیا ہوا تھا پھر پچیس کلو گرام وزنی ایک تلوار دی تھی اور یہ جو تلوار تھی یہ پوری سونے کی بنیوی تھی اس پہ بھی ہیرے جوارات لگے ہوئے تھے اور اس کی جو قیمت تھی وہ دو سو ملین ڈالر یعنی دو سو ملین ڈالر کا مطلب بیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ یہ اتنے کی تھی یعنی ارب اور روپے مالیت کی یہ تلوار تھی جو دی گئی ڈانلڈ ٹرمپ کو شاہ سلمان کی جانب سے اور اس کے علاوہ بہت ساری گھڑیاں انہوں نے دی تھی سونے اور ہیرے جوارات سے بنیوی گھڑیاں تھی اور ان کی جو مالیت تھی وہ بھی دو سو ملین ڈالر یعنی یہ بھی بنتی ہے بیس کروڑ ڈالر اور پھر انہوں نے ایک سٹیچو اپ لیورٹی جو ہے جو امریکہ میں آزادی کا مجسمہ ہے وہ سونے کا ایک بنا ہوا دیا تھا اس پہ بھی ہیرے جوارات لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ایک سو پچیس میٹر لمبی ایک سو پچیس میٹر آپ سمجھ لیں تین سو فٹ سے زیادہ لمبی لگ بگ ساڑھے تین سو چار سو فٹ کے قریب اتنی لمبی ایک یارٹ دی تھی یعنی پورا بیری جہاز دیا تھا بڑا لگجری اور یہ دنیا کی بہترین یارٹ تھی اس کے اندرہ اسی کمرے ہیں اور ان اسی کمروں کے اندر بیس رائل سوٹس ہیں یعنی رائل کمرے ہیں بڑے زبردست اور لگجری ہر قسم کی سہولت دنیا کی اس میں موجود تھی یہ بھی امریکن نیوی کو دی تھی کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا گفت ہے اس کو بھی لے جائیں آپ پانیوں میں تو وہ ساتھ لے گئے تھے تو اس قسم کے تحائف دیئے گئے تھے تو کس لیول کے تعلقات ہیں لیکن یہ فیلحال سعودی عرب نے بڑا کلیر کیا اور بڑے عرصے کے بعد بڑے پریشر کے بعد انہوں نے دوہزار دووالا امن منصوبہ رکھا تھا کہ انیس سو ستا سٹھ سے پہلے کی پوزیشن پہ چلا جائے اسرائیل تو پھر اسرائیل کے پاس تو زمینے ہی بہت کم رہ جائیں گی اگر اس پوزیشن پہ چلا جاتا ہے تو تو اس پوزیشن پہ چلا جائے یہ ان کی خواہش ہے اور اللہ کرے ایسا ہو جائے لیکن یہ خواہش اگر پوری کرنی ہے تو ہتھیار اور تلوار کے ساتھ کرنی پڑے گی یہ زبانی کلامی یا ٹیبل کے پر بیٹھ کے تو اسرائیل اس بات کو کبھی بھی نہیں مانے گا اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرب نیوز نے جو یہ خبر ہے اس کو ایک اور طرح سے چھاپا ہے اور عرب نیوز نے یہ لکھا ہے کہ کنگ سلمان ہولڈز کال ویڈ یونائٹیڈ سٹیٹس پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم انہوں نے ڈانلڈ ٹرم سے ٹیلی فونک بات کی اور جو سب سے پہلی چیز وہ رکھی انہوں نے کہا جی کہ سٹرانگ ڈیفنس پارٹنرشپ ہم چاہتے ہیں جو ہماری چل رہی ہے وہی رہے اس کے بعد انہوں نے انرجی کے اوپر بات کی گلوبل سٹیبلیٹی کے اوپر بات کی یعنی دنیا جو ہے وہاں پہ امن کے لیے بات کی اور دیگر کچھ چیزوں کے بعد جی سیون اور جی ٹوئنٹی پہ بات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ اس ریجن کی اسکیورٹی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بات کی لیکن ڈانلڈ ٹرمپ نے اس میں شکریہ ادا کیا ہے محمد بن سلمان کا عربی اخبارات نے اس کو نہیں لکھا جو عرب ممالک میں اخبارات چھپتے ہیں انہوں نے اس شکریہ والی بات کا ذکر نہیں کیا لیکن باقی ممالک کے جو اخبارات ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آپ نے اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت جو دی ہے اسرائیل کو اس کے لیے میں آپ کا بڑا شکر گزاروں تو یہ ایک طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں تو اس قسم کا سعودی عرب کا رویہ ہے اب سعودی عرب کی یہ کہنے کے بعد جو ایک دباؤ کی کیفیت ہے وہ بنے گی اسرائیل کے اوپر اور پاکستان کے اوپر جو دباؤ ڈالا جارا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ممکنہ طور پر اس شدت میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ سعودی عرب نے اس بات کی اسیسمنٹ کر لی ہے کہ جس لمحے اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس لمحے کے بعد سے ان کی جو مسلمانوں کے اوپر اجارت داری ہے وہ خطرے میں بڑھ جائے گی اور طیب اردگان جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھے ہیں عمران خان جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور ان کے علاوہ مہاتیر محمد جس رفتار کے ساتھ آگے بڑھے ہیں مسلم دنیا کے پاس اب تین چار ایسی آپشن موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی مسلم دنیا اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنا لیڈر بنا سکتی ہے تو سعودی عرب نے اس چیز کی اسیسمنٹ کر لی ہے اور سارے سیناریو میں وہ پاکستان سے بہت خائف ہیں کیونکہ پاکستان کو یہ سوچتے تھے کہ وہ ہمارے گروپ کے اندر یا ہمارے کیمپ میں ہمیشہ شامل رہے گا اور ہم جب کہہ دیں گے ہاں تو پاکستان ہاں ہی کہے گا نہ کبھی نہیں کہے گا لیکن پاکستان نے اب سعودی عرب کے ساتھ آہستہ آہستہ گفت و شنید اور مذاکرات جب کیے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی جن سے سعودیز خوش نہیں تھے جیسے کہ شام عمود قریشی صاحب کا سٹیٹمنٹ جیسے کہ آرمی چیف کے دورے کے اوپر سعودیز کے رویہ کو بہت سارے ملکوں نے ریپورٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کچھ سپیشل ریپورٹ بھی ہے ہیرڈز نے ایک بڑی زبردست ایک آرٹیکل اس کے اندر چھپا ہے کہ سعودی عربیہ شاکنگ سنب فروم پاکستان اس کے اوپر ڈیٹیل میں ایک اور وی لوگ میں بات کریں گے لیکن یہ دیولپمنٹ زیمینہ کو بتائی کہ سعودی عرب انٹرنی کیسا فس گیا ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کو انکار کرنا پڑا لیکن یہ پورا انکار نہیں ہے اس میں کچھ اقرار شامل ہے جو وقت آنے پر آپ کے سامنے آ جائے گا اب تکلیت نے اپنا خیال رکھیے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ